اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایش گرین ہائیلائٹس سوری آج کل بہت زیادہ کام کی اور بہت زیادہ کام کے لوٹ کی وجہ سے میں ریگولر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز نہیں بنا پا رہی ہوں لیکن یہ کام آپ لوگ کو مجھے دکھانا تھا بتانا تھا تو سب سے پہلے میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو بیفور بال میں دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ بال ورجن ہے اور نیچے جو بال آپ کو نظر آ رہا ہے نا بلیک کلر میں یہ وہی مطبع بال ہے بیفور نا اب ان کو جو ہے چاہیے ایش گرین کی ہائیلائٹس اور ہم نے مٹیریل کیسے بنایا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے اس میں نون سٹاپ پاوڈر اور تقریباً فورٹی والیوم اور بلونڈ پلس کے ساتھ مٹیریل بنایا ہے جب ہمیں ایش گرین کی طرف جانا ہوتا ہے یہ میڈ میں کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچی پاولر تو یہ کام ہو رہا تھا تو پھر میں نے کہا ویڈیو بنا لی جائے تاکہ سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اب یہاں یونٹ پہ میں ان کو لے آئی ہوں کیونکہ جو ڈیزائر شیئرڈ ہے وہ تقریباً ہمارا ایٹ نائن لیول کا ہے تو وہ شیئرڈ جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تمام فوائلز کو بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈنگ کرتے ہوئے اس کو جو ہے ہم نے اتارتے جانا ہے اچھا بلینڈنگ مست کرنی ہے کیونکہ ایکول شیڈ ہونا بہت ضروری ہے تمام فوائلز یہ تقریباً ہم نے اپنے کلائنٹس کو 14 فوائلز لگائی ہیں تقریباً 14 فوائلز اب اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ 14 فوائلز کا جو ہے وہ ریزلٹ کیا آتا ہے ایک ایک فوائل کو میں نے چیک کرنا ہے بلینڈ کرنا ہے اور پھر مٹیریل کو اچھے طریقے سے بالوں میں سے نکالنا ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے اپنے کلائنٹ کی بیس کلر کو چینج نہیں کرنا صرف اور صرف ہم نے ہائلائٹس کا کلر کرنا ہے لیکن جب ہم گلاوسنگ بنائیں گے پورے بالوں پہ لگائیں گے اس سے ہمارے بالوں میں بہت ہی ایک تو خوبصورت کلر آئے گا دوسرا شائن آئے گی اور بالوں کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت زبردست ملے گا اب یہ تمام فوائلز کو ہم کر چکے ہیں اب اس کو ہم واش کروائیں گے اور واش ہم کروائیں گے اس کو ایک پی ایچ بیلنس شیمپو یعنی ٹیکنیکل شیمپو سے جب بھی آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے اب ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی پرپل شیمپو یا اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایش گرین کی طرف جانا تھا تو ہم نے اپنے کٹ ڈاؤن کے مٹیریل میں بلونڈ پلس کو ایڈ کر دیا بلونڈ پلس جو ہے وہ بلو کلر کی ایک ٹیوب ہے پوسٹ کم پروفیشنل میں میری پہلے کی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا بھی ہے بلونڈ پلس کے ساتھ کام کرنا اور جو لاہور میں کلاس ہوئی تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں ہم ٹویلف پوائنٹ ون کلر لیں گے ٹویلف پوائنٹ ون کلر اس لیے کیونکہ ہمیں ایش گرین کلر کی گلاسنگ بنانی ہے اور ٹویلف جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی لفٹ کلر ہے تو وہ ہماری ایک تو ہائی لائٹس کو بھی انہینس کرے گا اور ہماری بیس کو بھی تھوڑا سا چینج کرے گا وہ ٹیوب جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے وہ آدھی تھی تو آدھی ٹیوب ہم لوگ اس میں سے نکالیں گے ہمیں تقریباً ایک فل ٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ پورے بالوں کی گلاسنگ بنانی ہے پوینٹ ون کی اور گھیلے بالوں پہ ہم نے یہ گلاسنگ بنانی ہے تو گھیلے بالوں پہ جب لگاتے ہیں تو ٹوینٹی والیوم کا استعمال کرتے ہیں اور جب ڈرائے بالوں پہ لگاتے ہیں تو ٹین والیوم کا استعمال کرتے ہیں اب اس میں ہم نے جو ہے ڈبل ریشو میں ٹوینٹی والیوم ایڈ کرنا ہے اور ہیئر ماسک ایڈ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے جو ابھی ہم نے کٹ ڈاؤن کیا ہے بالوں کو اس کی ایک گلاوسنگ بنا کے اپلائی کرنی ہے یہ جو ہماری گلاوسنگ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ ہمیں ہماری جو ہائیلائٹس والے بال ہیں اس پہ ایش گرین کلر کی جو ہے ریفلیکشن دے گی اور اس سے ہماری بیس میں ایک خوبصورت سا ذرا سا ہلکا سا ٹنچ آئے گا اور وہ ہماری ہائیلائٹس کے ساتھ مکس ہوگا تو بہت ہی خوبصورت لگے گا اچھا کلر کے حوالے سے میں آپ لوگ کو یہ بتاتی جاؤں کہ ہر کلائنٹ پہ جو کلر کا کام ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکز کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہر کلائنٹ کا جو کٹ ڈاؤن لیول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بالوں کا جو ٹیکسٹر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے انڈر ٹون جو لیول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیشہ ایک ہی فارمولا ہر کسی پہ اپلائی نہیں ہوگا بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر یہ کر لیا آپ کی ویڈیو دیکھ کے وہ کر لیا پہلے آپ اس کو اچھے سے انڈسٹینڈ کرنا سیکھیں سمجھیں اس کے بعد کام کریں اور اٹ لیس ویڈیو دیکھ کر پروفیشنلی کام کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ ایک پروفیشنلی کام ہے ویڈیو دیکھنے کا یا ویڈیو بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ چیزیں منگوا کہ آپ گھر میں یہی کام کر لیں یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ ہی اپنے گھر میں کام کر رہا ہوتا کوئی بھی سالون نہ آتا تو آپ جب اپنے آپ کو اگر میری ویڈیوز بیوٹیشن دیکھ رہی ہیں تو دیفنیٹلی ان کو نوہا ہوگی ان کو کام آتا ہوگا اس کام میں اور جو بندہ ہاؤس وائیوز ہیں اور جنہوں نے کبھی پالر کا کام نہیں کیا وہ جب وہ کام کریں گی تو دیفنیٹلی بہت فرق پڑے گا آپ اس چیز کو انڈسٹینڈ کیا کریں اب ہم نے جو گلاسنگ بنائی تھی اس کو ہم نے واش آؤٹ کیا ہے اب ہم ان کے بالوں کو اچھے طریقے سے ہنڈرڈ پرسنڈ رائے کریں گے اور سیرم کی اپلیکیشن کریں گے اور اس کے بعد آئرن کریں گے میری تمام ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ گیلے بالوں میں کلر کا شیٹ کبھی بھی نہیں نظر آتا اس لیے آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ جب تک بال ہنڈرڈ پرسنڈ رائے نہیں ہوگا بال آئرن نہیں ہوگا تب تک آپ کا کلر کا شیٹ آپ کو نہیں نظر آئے گا اور جب ہم اپنے کلائنٹ کو ہیڈ واش کر آکے یونٹ سے چیئر پہ لے کر آتے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے کلر ہوا ہی نہیں لیکن جب تک بال ہنڈرڈ پرسنڈ رائے نہیں ہوتا آئرن نہیں ہوتا تب تک کلائنٹ کو بھی کلر کا اتنا نہیں پتا چلتا تو آپ لوگ ویڈیوز میں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بال دھلتا ہے تو اس وقت کلر کے شیٹ کا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اب ہم ان کو ہنڈرڈ پرسنڈ پہلے جو ہے آئرن کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ ان کی پوری فائنل لک چیک کریں گے کہ کس طرح کا اس کا ریزلٹ آیا فائل والے ہائلائٹس میں اس طرح کی الگ الگ لائنز کا لک آتا ہے آپ چاہیں تو فل ہیڈ میں فائلز لگا لیں آپ چاہیں تو کسی بھی سیکشن میں کر کے فائلز لگا لیں آپ میرے کلائن کا بیس کلر بھی دیکھ سکتے ہیں بیفور ان کا بال جو ہے وہ بلیک ٹون میں آ رہا تھا لیکن 12.1 اور M3 کی گلاوسنگ کے ساتھ جو ہے کلر ہمارا تھوڑا سا چینج ہوا ہے جس سے ہماری ہائلائٹس کے ساتھ وہ مکس ہو رہا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اسی لئے ہم نے 12.1 کی سیلیکشن کی تھی اب یہاں سے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ بیس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے اور ہائلائٹس کا کلر بھی خوبصورت ہو گیا ہے اب 12 فائلز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی لک آتی ہے بیک سے فرنٹ سے ہر طرف سے آپ کی ہائلائٹس جو ہیں وہ آپ کو پروپر نظر آتی ہیں یہی فرق ہوتا ہے فائل میں آپ جس طریقے سے سیکشننگ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کی لائنز اور آپ کی ویونگ آپ کے کلائنٹ کے وش کے اکارڈنگ آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ ہمارے کلائنٹ کی فل لیند پہ جو لک ہے اس کی فائنل لک مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی یا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی وہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھ آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے یا ان کے بالوں کا کلر اچھا لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو پتا ہے کہ میری ویڈیوز آتی ہیں زیادہ تر ہیئر پہ ہوتی ہیں سکن پہ ہوتی ہیں اور میک اپ پہ ہوتی ہیں بیوٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ ایک فائنل لک بالوں کی جس سے بال آپ کو پتا چلے گا کہ فل لیند میں آپ کی ہائی لائٹس بھی دکھ رہی ہیں اور بیس کلر بھی آپ کا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے شکریہ 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 موسیقی